محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حسینیت یزیدیت آل محمد دشوانہ سلوات سونی بادشاہ دیداتی اچھی ملک اللہ توڑیس پاک مقدس درباری طرح قبول فرماوے بانیاں میرے بھائیاں دیئے سفیادا امام حسین اپنی بارگج قبول فرماوے آمین ضرور رکھو ہونتے منگن دا ویلے اس عبادت دا کوئی فیدہ نہیں جیدے دعا نمان کی جب ہے اور وہ عبادت موت لگنی ہے جیسے دعا یا آمین نہیں ہوتی میری تعید مرشد کرسو میرا مالک جتنے بیمار ان شفاعت آفا بے اولادانو اولادت آفا میرا مالک سانو ولایت امیر المومنین تے قائم ران دی توفیق آفا مرد ویلے ولایت امیر المومنین تے قائم ران دی توفیق آفا میرا مالک زیارت امیر المومنین نصیف فارلا حج و زیارات نصیف فارلا چودہ ماسومین دی زواری نصیف فارلا مالک وارث دے ہونے ہاں بے وارث ہاں پر دے والے وارث دے زفور فارلا حق تے باطل دفع صلاح اجازت ہے جی نوکری بادشاہ دے شورت حکم دی تمہیل ہو گئی جناب دی زیارت ہاں ہستے حاضر ساری یہ مجلسہ جلدی جلدی مقاکہ ہیں باہ جی پھر بھی پہنچ گئے شکر الحمدللہ اپنے وطن دے گھر لے اپنا اپنا گھارے محمد علی حسن حسین بلکہ انجا کھاں ساریاں حجتان دی موجودگی بھی جیڑی بھی تطہیر دی مالک کہلاوے اسنو بطولہ دے تو لفظ بدل کے باہ جیئے جاکھاں بھئی محمد بادشاہ دی موجودگی چھوی جیڑی ملکہ تطہیر اکھوائے اس بیبی نو بطولہ دے نہیں سمجھے تین کر کیا کھاں جیدھے گھر پتر جمعے تو پھر بھی روزے چھوئے میں ایک لفظ آکھا کچھ بندے سر ہلا گئے لفظ بدل کیا کھڑا گاں جیدھے گھارچ پتر دا ظہور ہوئے تیو روزے چھوئے کلی ماں نہیں پتر بھی روزے چھوئے اس بیبی نو بطولہ دے نالے بیٹی ہے نالے باپ کی ماں ہے ایک ٹیمچ بیٹی ہوئی ہے اپنے بابا کی ماں امہ ابیہ او کیسی بی بی یہ چلو جملہیں بدل کیا کی بھائی آکھا گے جو موضوع سیدہ بی بی چلو کوشش کر دیں پورا کریے او کیسی بی بی یہ کس حضمت دی مالک ہے کس شان دی مالک ہے کس رتبے دی مالک ہے کس درجے دی مالک ہے بیٹی بھی ہے باپ دی ماں بھی ہے کائنات اللہ دے ہتھ نہیں ہین کسے دے مالک ہے اللہ دے میرا جسم نہیں میری زبان نہیں میرا وجود نہیں نہ میرا سایہ ہے نہ میرا کوئی پتر ہے نہ میں کسے دے پتر ہوں ہے جی برمرشد گوائی دے سو این جی ہے اب بولو تو صحیح کوئی سن نہیں بھرا بیٹھے کوئی اونا ویکھے ہو بیتا ہی دست دے لیکن اللہ ایک گل ضرور کی تھی ہے میرے ہتھ نہیں اگر میرے ہتھ کسے ویکھنے تھے او ویکھلو علی نو ید اللہ این اللہ وجہ اللہ لسان اللہ ازن اللہ توجہ ہے میرے پاسے علی بادشاہ کا رزق اللہ دا ونا ونا لدنہ علی ہر کسے نو مولا علی دے دے بولت صحیح سب نو علی دے کے سب نو دے کے میرا مرشد علی گھر آکے جن دے ہاتھ تو کھانا لوے اس نے بطول آجا کوئی تو بولے گا ہاتھ اچھیں حیدری آئے لے بسم اللہ جی دل لداری مقصد نہیں لڑائی کسے نل مقصد نہیں درس اعلی محمد ہے یاد رکھو میری بات مجلس کرانے دا مقصدیں نہیں بھی باہر نکل گئے بندی ہتھی پہنچانے کے دور کتن نہیں ہے مقصد نہیں مقصد ہے درس اعلی محمد ہے جتے سال لینا عبادت ہے پہلے جملہ یہاں کامیتین تیرے پیر سلامت سانو سڑے امیر سلامت لڑائی ہے ہی کسے گلدی نہیں آسن کبران لکسن کبران پتہ لگ جائے گا کون کس میں آرتے بدہ پھر لڑائی کیسے انہوں من انہوں سوچ نہیں وال برابر آلے محمد نو سوچیا تیری انسلہ تباہ آجا سو توجہ بھائی توجہ صرف من صرف من جتنا بھی تیرا ظرف ہے اتنا من جو کہ امام حسین ہر ظرف سماندہ ہی نہیں آلے محمد دی شان ہر ظرف نو قبول ہی نہیں ظرف چھلک جاندن پھر بندے چبلہ مارنے لگ پوندن صحیح ہے ظرف ہر کے صدہ نہیں آلے محمد نو مل لینا لیکن سعداد دی عزت حرمت سعداد سب تو ضروری ہے اگر حرمت سعداد نہیں نہ تیرا کلمہ ہے نہ تیری نماز ہے نہ تیرا روزہ نہ تیرا حاج نہ تیری زکاة اگر حرمت سعداد نہیں اینہی اکھنا بھی ساڑے مولدہ سید سلام کی کرنا او جاندہ ہو کی ہے تو نہیں جاندہ ہو کی ہے تیرا حق کے سلام کرنا نسبت سیدہ دی وجہ تو یا تے سیدہ نو مننا چھوڑ یا سید نو من اور مخدوم سارے نہیں مخدومہ ایک کے آل محمد جس نو مخدومہ آکھیا جائے اس بیبی نو بتو لاتا توجہ ہے میرے پاس سیدہ تو اڑے ترازی ہو جو بڑا سونا سن دے ہو میرا وطن ہے میرا گھار ہے کچھوں کھمنوانا کوئی نہیں چلو ایک قصیدہ عویر جی میں بی بی دی شادی دا شروع کر میں رابط ہوئی سویرے قاسم شروع کر بیٹھا جلال پر پی جانو علی مرشد سردی بڑی کار دی سردی ہے یہ صبح سارے چادریں جو بیٹھے جو ان چار پنچ مندے پیج بیٹھے تاڑی گل نہیں پکڑ بڑی مشکل آئی یہ قصیدہ پوچانا لیکن ہاتھ موک گئی ہو نہیں سنے قصیدہ سنے جس نے کائنات کو حیادی ہے جس نے کائنات کو حیادی ہے جس نے کائنات کو حیادی ہے پاک سرور کی شاہزادی ہے بڑا ساتھا جا لفظے جس نے کائنات کو حیادی ہے پاک سرور کی شاہزادی ہے جس نے کائنات کو حیادی ہے پاک سرور کی شاہزادی ہے جس نے کائنات کو حیادی ہے پاک سرور کی شاہزادی ہے جس کا نبیوں پہ ہے عدب ماجب ہے آج حیدر سے آج حیدر سے اس کی شاہزادی ہے آج حیدر سے اس کی شاہزادی ہے نصر کرا دے توڑے سنن دی توہین ہے اور میں صبح تو لے کے ہون تک جتنی ہیں ڈیوٹیاں دا کیتی ہیں بسم اللہ جی میں مرشد نصر نہیں کیتی لیکن بندے ہیں میں امتحان ضرور لے بغیر نصر دے گل کرا کیمرہ موڑ واد بھی رات متھیہ دے فوکس کر میں پیادا عرش پہ ہوا عرشتہ اللہ نے کیا عرشتہ دونوں کی طرف سے خود خدا گوا بنا خدا گوا بنا خدا گوا بنا ہاتھ اچھے مولا حیدری پیشلے بھائیوزر کو پھر مولا حیدری عرش پہ ہوا عرشتہ اللہ نے کیا عرشتہ دونوں کی طرف سے خود خدا گوا بنا عرش پہ ہوا عرشتہ اللہ نے کیا عرشتہ دونوں کی طرف سے خود خدا گوا بنا عرش پہ ہوا عرشتہ اللہ نے کیا عرشتہ دونوں کی طرف سے خد خدا گوا بنا ماں گزارہ کو سب لے مصطفیٰ سے خود رب مرتضیٰ کے واسطے بطول کو چنا پاک دلہا ہے اللہ کے گھر کا پاک دلہا رسول زادی ہے کیا بات ہے یار ہاتھ کھول کے بولا حیدری پاک دلہا ہے اللہ کے گھر کا چلے گا پھر دو رہی ہے ارش پہ ہو ارشتہ یارنے کی ارشتہ دونوں کی طرف سے خود خدا گوا بنا مانگ دلہا کو سب لے مرتبہ سے خود رب نے مرتضیٰ کے واسطے بطول کو چنا پاک دلہا ہے اللہ کے گھر کا پاک دلہا ہے رسول زادی ہے دلہا ہے رسول زادی امام حسین نے ممرت کھڑا جتنیاں پروازین توڑی دعا ہے تسی میرے مو سنو میرے بزرگو میرے بھائیو امام حسین دے آخری سجدے دی قسم ہے دل خوش ہوندہ ہے جدو اپنے وطن دا کوئی بندہ کتے مل جائے شیر پڑھ کے جا رہے ہیں سارا دن دی ویر جی مجلس ایک پاس ہے اگر بندہ ہویا بندہ شیر ایک پاس ہے بھا جی برات پہنچے نا دلہا دی ایک کیفیت ہوندی ذاکری دنیا جب پہلے سنویوں پہ روک سکنا ہے دلہا دی ایک کیفیت ہوندی جدو برات پہنچے سہلیاں دلہا دستیاں برات آگئی ہے میرے پاس ویک میں پیادا جب برات آئی تھی زہر مشکر آئی تھی کوئی تو سمجھے گا مربانی جب درگو مربانی جب درگو یہ دعا میں چاہی دیا ہاتھ اچھے بولا حیدر جی سیدادہ میں بس میں لگ رہا جی لکھ وریہ کا شاہلہ بس میں لگ رہا لکھ لکھ وریہ کا لکھ لکھ وریہ کا جب برات آئی تھی زہر مشکر آئی تھی ایسا لگ رہا تھا اے خدا بھی ساتھ میں جب برات آئی تھی زہر مشکر آئی تھی ایسا لگ رہا تھا اے خدا بھی ساتھ میں جب برات آئی تھی زہر مشکر آئی تھی ایسا لگ رہا تھا اے خدا بھی ساتھ میں جل رہے تھے کچھ بلنے جب سخی محمد ہاتھ دا رکھا دیا علی کے ہاتھ میں حیدر 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 جل رہتے کچھ بیندے جب سے کہ محمد نے ہاتھ زہر کا دیا علی کے ہاتھ میں میرے حیدر تمہیں مبارک ہو پاک سرور نے یہ دعا دی ہے محسد کے جوہاں سارے بولو ہیدری امام حسین نے ممبر تکڑا کسن ماتمی رو رہے ہیں اے فضائل ساہیندہ فرمانے ساڑا فضائل سوڑتے کر کرو گے سمجھو اسی موجودہ میں پھر دورا رہا جب بارات آئیتے دہر مذکر آئیتے ایسا لگ رہتا ہے خداب ساتھ میں جل رہتے کچھ بیندے جب سے کہ محمد نے ہاتھ زہر کا دیا علی کے ہاتھ میں میرے حیدر تمہیں مبارک ہو پاک سرور نے یہ دعا دی ہے پاک سیدہ دیدہ آتے اچھی سلوات پڑھو سارے چاہ ایک کسیدہ اور پڑھ لیے جی ایک کسیدہ اور پڑھ لیے جی بسم اللہ جی جنہیں آنکھوں تو نے پڑھ لیے کوئی گل نہیں جی وے دنیا دے اتلا شریک ہے اللہ جی وے دنیا دے اتلا شریک ہے اللہ جی وے دنیا دے اتلا شریک ہے اللہ آج سوڑے لے وہ سب جس طرح ہے کرپے پنجہ بارہ چودہ چھوڑا 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 چ اینجی بنے علی لے کر بھلنو آجایا کلا رب نیت جاؤں تے کون کون آیا سنگ علی تیرا سول آئی وی کھر بطول اینجی بنے علی تیرا سول آئی وی کھر بطول کھر بھلا بچ پاکشا حسین دمو اللہ دنیا ہاتھ اچھے سارے بولا حیدری پھر بولا حیدری ایک لفظہ رہی ہے رلہ رلیدہ اگر ماں نہ سمجھاوا تھے میرے وطن دے سنن دی توہین ہے میں صبح تلہ کے ہونے تک رلیدہ مطلب نہیں سمجھایا شیر پڑے آئے کچھ کچھ علاقے آئے سے ہونèneا بابو جیدر رلیدہ مطلب جسنا پہندا کفیار اللہ کلہ مو اللہ ہونوے کہے جو رلہ کتنا فیٹتا دا ہے وہ کوئی لسانو Valerie ساتھا ایمان ہوئے گئی این کے سارے سے پورچے کو تشاہ ہے او لانتی ہے بندہ لانتی ہے پکڑا لانتی ہے بکلانتی ہے اولانتی ہے بندلانتی ہے بکلانتی ہے ساجائی او ایمان ساج ورگا ملسان جیڑا کوئے نبیلوں اولانتی ہے بندلانتی ہے بکلانتی ہے موڑ کو قصر رہ گئی ہے اولانتی ہے بکلانتی ہے اولانتی ہے بندلانتی ہے بکلانتی ہے بکلانتی ہے ایڈی سردی سوزیاں سہابیانو زمانہ بڑا اکھا کام ہے سردی بھی ساری پچھو آوی ہوئے بڑا مشکل ہوندے چلو شیر اک پردنے سردی سوزیاں ستار سسوزیاں سوزیاں آلانتی ہے بДаکلانتی ہے خدیجہ کو برادا تیسر بسلام تگیا سرمایا کل ابو طالب دائی سے دین تے لگ دا سرمایا کل ابو طالب دائی ایو کم ویڈی یا دی اکو کیا ایو زان دی ایو دس امردے ویلے حسن دی مادہ کیا ہوا ہاتھ پاسے سبحان اللہ اللہ میں ان قبول فرماوے میں انت قبول میں مردہ لے سوڑا استقبال بڑا ہی مارے ہے میں کیاکیا جی بڑا ہمارے ہے میں ایک گل جاننا میں نے یاد ہے پندرہ فروری رفان پیل کلو پڑھے کتے میں گیا ہم اکاڑے میں بسم اللہ کروں میں اکاڑے گیا دپال پر یوں میں گل کر رہے ہیں اے جیڑی گل میں کرن لگا مرشد گل کی تھی ایک بزرگاں نے پلر نال بیٹھے انہیں ٹکرہ مار دے رہے ہو میں مجلس پڑھ کے برامدگی ہوگی بی بی پاک دہ تبوت برامد ہویا کافی دیر بعد میں انہوں نے فون آیا ابھی بزرگاں نے روح پرواز کر گیا آخری لمحے جب انہوں نے زبان اے لفظ آئی دعا میں منگی دعا دعا انہوں نے بزرگاں نے ذہن چاہ گئی انہوں نے دل تیسر کر گئی شاواز شاواز جنہوں نے سمجھے انہوں نے آئے کر لی دی لبی دی ٹرپی پنچ سال دا سن حسین دا نانے دی کبرتی آکے پیادے میں قداس سلطان نبی آدھا ذرا کبرچو باہر آکے کیا ہماری آئے نہ مسلمان نہ میری مانوں گارنے چاہ فرحان اللہ فرحان اللہ دہیہ میں بسم اللہ دہیہ دہیہ علی دیہ رضی اللہ بابا نوک کریں بابا نوک بیڑے مسلم کو کیا ہماری آئے نہ مسلمان نہ وہ میری مانوں گارنے چاہ بسم اللہ کریں بڑا سونا استقبال کی تجھے وین دا حکم ہے میرے بھائیاں دا وسدے ویلے آئے میں صدقے جاؤں موسنہِ ولایتِ محمد دیدھی مرشد علیدی ولایت دے بدلے چھ محمد دیدھی انہمارے ہیں میں صدقے جاؤں پہلی شہیدہِ ولایتے جنہی محمد دیدھی دی شہادتیں یہ جنہی نہیں ہوئی مرشد علیدی ولایت دے دو کھج پہلی شہادت جڑی ہوئی محمد دیدھی ہوئی ہے میں صدقے جاؤں بڑا ہی مارے دعا منگوش اللہ کسے دیدھی کوئی نہ مارے وسدے ویلے آوے آپیوں اٹھے نبی اٹھے صحابی اٹھنا سیندے دینج خیال آئے اور صرف اٹھ دا بابا جی جملہ کھنڈا کہاں جے کوئی سمجھے گا تو اس بندے دی ہائے بلند ہو جا سی دھیدہت شمدہ سیندے دینج خیال ریا اگر میں بابے دے باد بھی آواں اللہ حائے قبول فرماوے جی بسم اللہ کرا توڑی زندگی کو ذرگی ہے اگر میں بابے دے باد بھی آواں تجیمے میرے بابے انہوں تعلیم دیتی ہے میری تازیموں میں اسی اور دوسری بات میرے بھائیوں یاد رکھو جدو نبی دروازے تھے آن دین نبی دکل باب کر کے پچھ دن بطول اجازتیں ملاں گا ایک دن صحابی آنکھ ہے پاک نبی ہو بیٹی ہے تُسی باپ ہو کیوں رک دے ہو کیوں اجازت نبی فرمایا میں کوئی مرضی نہ رک دا میں جدو آواں اللہ دا حکم اندر رک وان اجازت منگ لے پھر اندر جاویں جب تک او ناکھے میں اندر نہیں جانا اتنی آزتان دی مالک بی بی اتنی شان دی مالک بی بی معافی دے بھی آجے اتنے درجے دی مالک بی بی اللہ جانے کتنی دیر کھڑی رہی میں تیری منت نہیں کرنی کیونکہ دکھانچ میں کدھے منت نہیں کیتی فضائل ہے چاہ منت کردہ مساہبی تیری مرضی کتنی دیر کھڑی رہی کافی دیر با تخت بان اللہ پہ پوچھ دیکھ کیوں میں آئی ہیں اللہ ہے قبول فرماوے بی بی اتنی پیو دا حق منگن پیو دا حق منگن نبی اتنی ورسے نہیں ہوتے باجی منوان لفظیں نبی اتنی ورسے نہیں ہوتے ستر قرآن دی آیت محمدی دی پڑی ہے اس آگے کیوں پڑھ دی ہے قرآن جملہ سمجھج بی بی آگے تم خود نہیں آکھیں میرے واسطے قرآن کافی ہے آئے میں اس واسطے قرآن پہ پڑھ دی ہوں آزتا کہ کوئی گواہ ایک جملہ ایسا کیس محمدی دھیبیاں خمس پہی ہیں تخت بے کے پیادے توتے مسئلے تو بول گئی ہیں جملہ سمجھے جی جڑا بندہ حاضر بیٹھا ہے انڈیٹھے جناب سلمان دے پاسے باندھ باندھا مٹی تے بے گئے معافی دے بے جائے بے کے مٹی تے سلمان جیسا مرد حت بن کے پیادے بی بی تیرا نہیں پتا میں تھا میں ایسا دکھے جاوہ زیادہ زنیدی میں پہلے اکھے گال ہی نہیں گیڑا بندہ کلمہ پڑھ دے اس تے واجب محمدی دی دے دکھانے روڑا تیرا نہیں پتا میں اللہ ماتم قبول کرے تیرا نہیں پتا میں تھک پیاں ممبر حسین تے کھڑا میں زخمی میں ویکھے نماتمی نہ وینہ تے میں شہادتہ میں جٹھیں نماتمی اندھیا میں بے ہوش وی جٹھیں نماتمی ہسپیٹلہ تک بابا جی گئے نماتمی دلان دے مسئلے بن گئے اتنا وینہ برداس ماتمی نہ کر سکے بھائی دا حکمیں میں وینڈ پڑھ دے نا شالہ میرا ساتھ دے لین محمد دی دی نو اتنا مارے آ اتنا مارے آ ماں جیڈی مجبور ہوئے نا کدھے اولاد نو نہیں دستی میں مجبور کریا در بار دے ولن تو بعد موت دی آخری ہچکی تک محمد دی دی پتران تو چیرہ لوکا کے میں پہلے آکھیں میں منت نہیں کرنی میں مینش روپے کردہ ایک دیرے ذہنے خیال آیا اولاد چھوٹی ہے بھیرا ہے کوئی نہیں ماں میری کوئی نہیں کیوں نہ پیو دی کبرتے جاواں ان دکھ دستاں ان جا کے دستاں میں زخمی کرنی ہے میں مجبور کرنی ہے پتران وہ نہیں دستنا محمد دی پیو دی کبرتے آکے پتران وہ دی دور جاؤ پتر دور چلے گئے اے پیو دی کبرے اوٹھے پترانوں ٹور کے بڑی دیر بعد اوہ کپڑا لہایا توڑتا ہی ہائی دی آواز آگئی اوہ کپڑا لہایا گھارے چولا دے یار اوہ کپڑا لہایا جڑے دھیان دے پیو بیٹھے ہو اوہ کپڑا لہایا اوہ رکسار پیو دی کبرتے رکھیا تیر رومنا شروع کیتا دو پترن میرے میں قربان کرا محمد دی دی تیرے دکا دوں انجھ کر کے نا انجھ رکسار پیو دی کبرتے رکھے تیر رونا شروع کیتا کبر چوازی بطول بطول میرا بیٹا رون دی کیوں ہے کوئی ایسا وین کی تے کبر حل گئی ہے رو کے بیادی یہ تیرے بعد بابا ایک پل بھی میں کو نہیں چین آیا میری اپنی قسمت تیرے بعد بابا تیرے صحابہ میری اپنی قسمت اللہ مالاللہ جی صدقے جی صدقے ماتم قبول ہوئے وز دیرے آلوے دے ماتمیاں دے لکھ واریا کھروک بیادی یہ تیرے بعد بابا ایک پل بھی میں کو نہیں چین آیا میری اپنی قسمت تیرے بے جی بابا تیرے جو حبا میری اپنی قسمت نبی دی آوالی یہ دس میری دی آئی جویں آج میل دوک سنا پیو دی کبرتے جان پیئے رو کے دی بابا کے سناوا ہی زیان تے کن سنوے دے رہے گا تیری دی کبابا جن کے اندر رہے گا ماتم نہیں آیا اللہ مال اللہ مال اللہ مال میں صدقے دے بسم اللہ کنا میری قبول ہو نشاء اللہ بس دے رو رو دی آدھر میں لو میں ناو کرا رو دی بیٹھئے تیروں کے بھی یا دی ہی زیان سنوے دے رو دے رہے گا تیری دے کبابا جن کے اندر رہے گا ہاں نے ہاں پتے دے میں بردے پیتھے میں کو کھانا آیا ناو کرا ملدہ 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 ناو کرا ناو کرا رو دی بیٹھے میں بردے پیتھے میں ملدہ 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 بابا تروازہ جھڑ پیا آدم ہو گئے ہائی شیک بادا ہائی بہو بیتا پی تیری دیتوں کسر تیرے سا ماں تم نہیں آندا اللہ مان اللہ مان جی میں صدقے دوں جی بابا لکھ وریق ماں تم قبولو بھی روک بیا دیا ہائی شیک بادا اچھا اچھا اللہ پھر جی بادا دے کریں پھر جی بادا دے کریں علم تے میرا ہاتھے میں یا تے پہلی واری جہ دو مین پڑیا ہو دو مین پڑیا یا میرا دل میں جرور پڑ دے وا نبی دیا وادی آئی جو ہے مینو دکھ سنا روک بیا دیا بابا نبی آکیا مینو نئی دس لے پھر کہلو دس لے تر روک بیا دیا اممہ جین دی ہون دی اوہ کھوڑا سین دی میں زخم سار ماں کھون دی کھین دی آدیئے میری ماں جو کوئی دی لکھ واریا کھلو کہ پھر یہ دی اممہ جین دی ہون دی ہر بندہ بات اب کرو اچھا اچھا جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا دی لکھ واریا جی بابا جی بابا اللہ حمدہ میرا ہاتھ میرا لالا میں نوازی تھی قسم میں میں مامنا دے درد چھوڑی وینم لے کر بڑھدہ نبی فرمایا جدو آئیے دو آتھنا سلام کی دی آج کیاڑی مجبوری بڑ گئی ایک آتھنا سلام تے رو کے بھئی ادیو جان دائی نہیں کوئی سہار کون فضل میں کون تازیاں نہ مار آج یہ میرا ہاتھ تردگیا اوہ میں تصویر نہیں پڑ سگتی آج یہ میں زخمیاں آج کیاڑی